اور کتنے جھوٹے ہیں اگر ہماری محبت اصحابِ رسول کی محبت جیسی ہی ہے پھر تو الحمدللہ بڑی بات اللہ کا فضل ہے اور اگر ہماری محبت میں اور اس وقت کے مسلمان کی محبت میں تھوڑا سا فرق ہے پھر بھی الحمدللہ لیکن اگر یہ فرق زمین و آسمان کا اس میں تضاد ہی بہت ہے اس کی حیت ہی بدلی ہوئی ہے شکل و صورت ہی بدلی ہوئی ہے پھر لمحہ فکریہ پھر لمحہ فکریہ اگر تو یہ محبت ملتی جلتی محبت ہے تھوڑا بہت فرق ہے پھر تو گزارہ کر جائیں گے لیکن اگر اس محبت میں اور اس محبت میں زمین و آسمان کا فرق نکل آئے تضاد ہی تضاد نکل آئے تو پھر لمحہ فکر جا میری بات سمجھا رہی میری بات سمجھا رہی کیونکہ عمل کی خوبصورتی اور اس کی روح ہے ایمان عمل عمل کی روح کیا ہے ایمان عمل کی روح ایمان ایمان نہیں بڑے سے بڑا عمل تباہ و برباد عمل کی روح ایمان ہے اور ایمان کی روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح نہیں محبت رسول نہیں عدب رسول نہیں محبت محمد رسول اللہ نہیں ہمیں کہتے ہیں غستاخ میں کہتا ہوں چیلنج کر رہا ہوں میں آؤ تمہیں محبت کی تعلیم بھی ہم دیں گے محبت کہتے کسے ہیں ہم سکھائیں گے تم نے محبت کی نہیں تمہیں کیا بدا محبت کسے کہتے ہیں جلیدی آشکار محبت تیری نہ ہوں دی ہاں سسی پنوں کے کسے سن لے بندہ اہی رانج دے کسے سن لے لیلہ مجنود کسے سن لے تھے اسے طرح محبت پہا کرے دیر محبت نہیں یہ یہ کسی محبت ہے جس میں اطاعت ہی کوئی نہیں یہ کسی محبت ہے جس میں عدب ہی کوئی نہیں نہیں سمجھائی آپ سمجھا رہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا میں اپنے باپ کا جوتہ اپنے سر پہ رکھ لوں تو اسے کوئی سمجھنے والا شاید محبت کی انتہا اور عدب کی انتہا کہہ دے لیکن اگر میں اپنے باپ کے جوتے پہ اپنے باپ کا نام لکھ دوں نہیں سمجھے محبت کا ایک میار تو یہ ہے کہ میں باپ کا جوتہ سر پہ رکھ لوں لوگ سمجھیں گے عدد بھی ہے محبت بھی ہے لیکن اگر میں باپ کا جوتہ اٹھاؤ اور اس پر باپ کا نام لکھ دوں نہ اسے کوئی محبت کہے گا نہ عدب کہے گا نہ اطاعت کہے گا محبت رسول کتاب اللہ کے بغیر سمجھ نہیں آسکتی محبت رسول بولو بولو محبت رسول کتاب اللہ کے بغیر سمجھ نہیں آسکتی نبی سے محبت کرنی ہے تو پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کو سیکھنا پڑے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نبی کی تعلیمات سے محبت کوئی نہیں نبی سے محبت ہے نبی سے محبت ہے نبی کی بات سے محبت کوئی نہیں نبی سے محبت ہے پیغمبر کوئی نہیں نبی سے محبت ہے بی سب تو پیار ہے بی دی محبت داڑی وی چاٹ نبی نبی محبت ملاوٹ کر رہا نبی سے محبت رشوت لے نبی سے محبت دگڑ بگڑ پہ کر دا نبی نبی محبت حرام حلال نا مکان پہ پڑھ نبی نا محبت پلاز پہ پڑھ نا اپنا پہ بین دا نا پرایا پہ بین دا یہ محبت محبت نہیں ہو سکتی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدب رسول بہت ضروری ہے اطاعت رسول بہت ضروری ہے کیونکہ محبت میں عدب اور اطاعت کی جلکی نہ ہوتا وہ محبت نہیں ہوتی وہ محبت ہے وہ بولو تو صحیح وہ محبت نہیں ہوتی اگر دعوے دار کوئی ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے سچا لی اس کی مثالیں بھی دوں گا عقلی نقلی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ رسول اللہ سے محبت تے نبی دی طریقے قربان رسول اللہ سے محبت اور پیغمبر کی منع کردہ چیزوں کو اپنانا نبی سے محبت اور نبی کی پسند دیدہ چیزوں سے نفرت کرنا یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت ہے محبت نہیں یہ محبت ہے مجنو لیلہ دیاں گلیاں جو پھیرے جتیاں نہ پاوے اسے تو شوق سے اور جھوم جھوم کر سنے کیسی محبت کی ہے اس نے مجنو پہ بھی لعلت لیلہ پہ بھی لعلت اصل تو محبت ہے محمد الرسول اللہ کی جس گلی سے گزر جائیں صحابی کہیں محبت رسول میں نبی کی خوش موے سو کے پہچان لیتے ہیں پیارے پیغمبر گزرے ہیں یہاں اللہ 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 محبت رسول میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کریم کی اس میں قل کہ دی دی میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان کان آب آ اکم و محمد محمد وَتِجَارَتُ الْتَخْشَوْنَكَ سَادَا وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا کرو پیار قرآن تو بھی قربان جائیے ساڑھیاں اندر دی ہیں چیزاں قرآن کھول کے سامنے رہ دیں انہوں پتا ہے کیلئے کیلئے چیزاں پیار تو اِن کان آباؤکم اِن کان آباؤکم آج بھی بڑے بڑے داغے دار موجود نے جڑے کہندے نے جو کہتے ہیں مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت میں ماں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا میں باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کہتا ہے کرو پیار ماں سے بھی باپ سے بھی پیار کرو محبت کرو محبت سے منع تو کوئی نہیں کرتا اسلام محبت کا درست دیتا ہے اسلام نفرتوں سے منع کرتا ہے محبت کا درست دیتا ہے اِن کان آباؤکم کرو پیار ماں باب سے دوسرا درجہ اپنا آباؤکم تینیاں دا ذکر نہیں کیتا پتران دا ذکر کیتا ہے پتر زیادہ پیارے ہوں میں نے مولوی جی شاہ جی پیر جی دعا کریو حاجی جی پتر دےوے اللہ پتر دےوے تے جہاں کیے دیوی بڑی چنگی ہوں دیاں سبحان اللہ جی سبحان اللہ تینیاں ہی بڑیاں پیاری ہیں ہوں دیاں پر دعا کرو منو پتر ملے تینیاں مخلص ہوں دیاں پر دعا کرو میرے الجڑا ہوئے او منڈا ہوئے تینیاں دا اخلاص اپنی جگہ بیٹیوں کی محبت اپنی جگہ بیٹیوں کی چاہت اپنی جگہ پر میرے لئے دعا کریں میرے گھر کیا ہو بولو اب بولو اتر ہوئے ماں کہن دیئے پی ربا پر پتر دی جوڑی رلا پتر دی جوڑی رلا پیو پیا کہن دا اللہ پی نو پتر دے ماں اور تو ہو کے پی کہن دیئے ربا پی نو پتر دے اللہ میرے گھر ایک بندہ آیا نوجوان ایتھو دی گالے بڑا تگڑا کھاندہ پیندہ ما شاء اللہ ایک بیٹا سی یودھر نمی نمی شادی تھی دو ترہ سال تو میں نو آکے آکے لگا اندر شاہ جی گالے کر دی ہیں چک نامہ پہ آکار لان میں کہا آیا جو ہے میں کہا یار کار گال اندر دعا کروانی سی مہکہ دی آکے بیگم میری آس امید نہ لیتے دعا کری یہ پتر ہوئے میں کہا پہلا بیٹی یا اندر نہیں پہلا بھی بیٹا ہے میں کہا پتر کیا ہوں اندر میں نو تینیا پساند کوئی جی جی یہ میں قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں یہی کا اسی شہر کا اسی سی تھی کا بڑے تگڑے گھر کا بچہ مالدار بچہ میں نو تینیا پساند کوئی میں کہا اے ہو جے خبیص آس تے دعا میں بھی نہیں کرتا میری نبی نو پساند دو انتے تینو پساند نہ ہو میں چھاڑ کے سارے مولوی کٹھے ہو کے پہ کرن اللہ دا نبی آکے کے تی رحمت تے تو آکے میں نو پساندی نہیں مستبی اطلاف ہے نا دا ان کا نعبا اکم واب نعبا اکم کرو پیار کرو پیار بیٹوں سے بھی کرو پیار پیارے جو نے کرو پیار اے خوادو کم بھائی بھی بڑے اچھے لگتے ہیں بھائی بھی بڑے اچھے لگتے ہیں کھاندے پیندے ہون اپنے اپنے کرانے بڑے چنگے لگ دینے بڑے اچھے لگتے ہیں بھائی اے میرا بھائی یہ یہ گر میرے بھائی کا یہ بھی گر میرے بھائی کا یہ بھی گر میرے بھائی کا میرا گلو منگئے کوئی شاہ ہے نا پر منہ چنگہ بڑا لگ دا ہے منگئے کوئی شاہ ہے مڞا نہ ہو منگئے نا میرے گلو کوئی شاہ ہے وہاں جو بڑا چنگہ ڈerst đó اوک سوکے چکonal پہ آئے میرا بھائی بھائی بڑے پیارے لگتے ہیں واضوا جو کم بیویاں بھی تمہیں بڑی پیاری لگتی ہیں بیویاں بھی بڑی پیاری کلب کلب کے مرگے مولوی صاحب داڑی کیوں نہیں رکھ دا آگے میری زنانی نہیں مندی کیوں نہیں رکھتے پیغمبر کی سنت ہے کہتے ہیں سنت تو ہے پر میری پیغم نہیں مانتی اوہ نہیں جب مندی دلیلہ والے ہاں بڑی ہیں بڑی ہیں دلیلہ سوچیاں تے گڑی ہوئی ہیں کوئی کہندہ داڑیاں لے کام نہیں کردہ کوئی کہندہ جھوٹ واج جاندہ ہے کوئی کہندہ ملاوٹ کرنی ہوں دی ہے کوئی کہندہ کاروباری انجدہ ہے داڑی نہیں رکھ سکتا کوئی کہندہ بیوی نہیں مندی کسے دی ماں نہیں مندی کسے دی اولاد نہیں مندی اللہ کہندہ کرو پیار کرو پیار ماں باپ سے بھی کرو پترانل بھی کرو بھائیوں کے ساتھ بھی کرو بیویوں کے ساتھ بھی پیار کرو بیویاں آ جائیں تو ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں بیویاں آ جائیں بوڑے ماں باپ ظالم لگنے لگتے ہیں ظالم لگتے ہیں ظالم لگنے لگتے ہیں آگے اممہ جی نے بدا نہیں کی ہو گیا ہے بڑا ظلم کر دینے اممہ جی بڑا ظلم کر دینے اببا جی بڑا ظلم کر دینے فرق کر دینے فرق فرق کر انلک پہنے نکیاں وال توجہ زیادہ کر دینے میرے وال توجہ نہیں کر دینے جی جی سب خام خیالیاں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ اپنے صاحب کو سمجھا رہے تھے رسول اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی تمہارے بڑے ماں باپ ہیں اگر وہ راضی ہیں تو جنت تمہاری نراض ہیں تو جہنم تمہاری اوق تک نہیں کرنا ان کے سامنے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ظالم ہو فرمی اللہ کے پیارے پیغمبر غصے میں آگئے تین مرتبہ فرمایا ظالم ہو تب بھی ظالم ہو تب بھی ظالم ہو تب بھی ماں پہ ہو تین کدیز آلوں کو سارا دن سویتو شام تک مزدوری کردہ ہے سویتو شام تک پیسے کماندہ ہے سویتو شام تک بزار دے دکھڑے اٹھاندہ ہے ارمان ہوں دے سو دے لے تک کار جاگے پتر نو چمانگے بچی نو پیار دے آنگے نکے پتر نو گلے نا لامانگے اندر وڑ دے ہیے تے ماں کے اندی اچھا پھر لاما پھر شکایت دس آن پھر تیرے سارے تے اندی کار گزاری او دی محبت دے جز بات وچارے دے اتھا ہی مجروع ہو جاندے ہون جے محبت وخائے تے تربیت نہیں ہوں دی تے جے تربیت واس تے اکھاں کڑے محبت دا گلہ کو اٹھ کے تے اولاد سمجھ دیئے تے آئی کس ظالم ہے باپ تی محبت میں یہ کہتا ہوں کہ ماں سے بھی زیادہ باپ کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے بلکل مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے تکھم بھی اس کا پیسہ بھی اس کا لگ رہا خون پسینے سے اپنی اولاد کو کس انداد اور کس طریقے سے وہ ان کی تربیت کرتا کس طرح فیسیں دیتا کس طرح وہ ان کے خرچے اٹھاتا ماں تحت الاسباب جو اللہ نے طریقہ بنایا ہے تو مالک وہ ہی ہے تازق بھی وہ ہی ہے لیکن جو ذمہ داری اس نے تحت الاسباب ڈال دی ہے باپ کے کندوں پر یہ وہ ہی جانتا ہے وہ ہی جانتا ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں اب بیری کا آ رہا ہوں انتے میں کرو نکل جانے وہ ایک کمرے چھو انتے میں دوجہ چھو انتے میں تیجھے چھو انتے کتنی خواہشات ہوتی ہیں باپ کی بوڑا باپ نہیں چاہتا میری اولاد میرے پاس آکے بیٹھے بوڑا اولاد باپ نہیں چاہتا کہ میرا جوان بیٹا میرے ساتھ جب بھی لگائے سینہ لگائے میرے ساتھ اپنے راز بیان کرے میرے ساتھ اپنے گلے شکوے کرے میرے ساتھ اپنے اندر کی باتیں کرے نہیں چاہتا وہ چاہتا ہوں وہی تو ایک مخلص دوست ہے وہی تو ایک مخلص دوست ہے اس سے سچا مخلص رشتہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا مشورہ دینے والا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے یہ زمانہ ساز ہے اس کی سات سالہ ستر سالہ زندگی جن تجربات سے گزری ہے یقین کریں بدقسمت اولاد ہے جو ان تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ دائیں بائیں جا کے بیٹھے گی دائیں بائیں حاسد ہیں دائیں بائیں سڑین لوگ ہیں دائیں بائیں دشمنوں کی کتارے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی بات کرے گی باپ سے نہیں کرے گی اپنے والد سے دور رہے گی کہ جی تم والد ہے سے گھام میں جی دنیا تو چلا جائے پھر کاریاں نو تانگ پہ کریں گے کلیو کو داس بچے قرآن خان نہیں کرانی پڑتے تو سکتے ہی نہیں ہے نواز کلیو جلیبیاں منگوائیاں نے دودھ منگوائیاں چاول بنائے نے فلان چیز بنائی ہے فلان چیز منگوائی ہے اور سنو خدا کی قسم وہ جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے نہیں آتے وہ بھی تو آڑے دسترخان واسطے آنگے وہ بھی تان دینے کہ دے گا کی چودری دے گا کی یا لہمونہ تالہ مونہ تے پڑھ دینے کوٹ کے بندہ اندر جائے تھے کہ تجھے نکونیاں مار دینے خشبوکہ دیئے سونگا ملا اسے اپنے پڑے کا سواب نہیں ہے تیرے باپ اور تیری ماں کو کیا سواب ہوگا وہ جو کاری آیا وہ بھی سنی آیا ہے حقیقت یہ ہے وہی کلمے قبول ہیں جو آپ خود اپنے درد سے اپنے ماں باپ کے لئے کہتے ہیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ رحم کرنا یہ کلمے بھی ان کے حق میں قبول ہیں یا اللہ میری ماں پہ رحم کرنا اللہ میرے باپ پہ رحم کرنا میرے ماں باپ بھوڑے ہیں یا اللہ رحم کرنا جس طرح بچپن میں مجھ پر رحم انہوں نے کیا شفقت کی محبت کی اللہ اب یہ بھوڑے ہو چکے ہیں جوانیاں کوئی نہیں اب توتی نہیں بولتا ان کا ربا تو ان پہ رحم کرنا یہ دعا تو کر سکتے ہیں اوہ پنجابی ہے جو کہہ لو اپنی زبان ہے جو کہہ لو اے لفظ نے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہی یہی الفاظ ماں باپ کے لئے قبولیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہی وضائف کر کے ماں باپ کے لئے صالح سواب کیا جا سکتا خود پڑھنا نہیں اے سمجھ دینے خدا نورشوت لاندھے نے پانچ سو دیاں جلیبیاں گوائیاں پڑھا چڑھے چلو بھائی فون کر دینے کہ تجھے قرآن آجے کو پڑھے قرآن آجے کو یہ اندھا ہوا ہے لیکن نہیں سات ساری زندگی جو ان ایک نہیں پڑھے ہوں سات سنتالی یاسینہ ایک سو چھپنجہ سورت مضملہ سات لکھاری کلمہ چار سو یاسینہ چار سو تبارک اللہ زی اے کتے پڑھا رہے ہیں بھائے کے سب چھوٹو چھوٹ بھائی ایمان لکھانا لے وید پڑھانا لے وید کھانا لے تگلہ سانوں گستاغ اسیاں گستاغ اسیاں گستاغ فرمی عزی جو قرآن کی تعلیمات کی طرف لے کے آتے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں صحیح کیا ہے جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں محبت رسول ہے کیا عدب رسول کیا عزت رسول کیا انہا لِللہِ وَإِنَّا الْحَيِّ ان کا ناباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَغْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ برادری بھی بڑی پیاری کمبہ بہت پیارا لگتا ہے برادری بڑی پیاری لگتی ہے یہ محلہ میرا یہ گھر میرے چاچے کا یہ میرے تائے کا یہ میرا پھپی ذات یہ میرا خالہ ذات برادری بھی بڑی پیاری لگتی ہے کرو پیار کرو پیار وَأَمْوَالُنِكْتَرَفْتُ مُوْحَا جڑا پیسہ رات دن کمایا ہو پیسہ بڑا پیارا لگتا ہے پیسہ بڑا پیارا دس روپے نکالتے وقت بھی سوچتا ہے بیس روپے نکالتے وقت بھی سوچتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہتا ہے کیوں نکالوں فضول خرچیاں کیوں کروں میں نے بڑی محنس سے کمایا ہے میں نے بڑی محنس سے کمایا ہے قرآن قتب تجارت تخشونک سوادہا وَتِجَارَةٌ وَتِجَارَةٌ دکان کارخانہ فیکٹری بڑی پیاری لگتی ہے کاروبار بڑی محبوب چیز ہے قرآن کہتا ہے تخشونک سوادہا ہر وقت یہ غم یہ فکر رہتی ہے کدھرے گاٹا نہ پہ جائے کدھرے دہار مندی نہ جائے گاٹا نہ آ جائے کہندہ ہے پڑو بسم اللہ جی بونی دا ٹائم ہے اوہ یار نافال تو گلہ کرو سویر سویر دا ٹائم ہے بونی کا ٹائم ہے پہلا گاگ ہے تجھ سے بیعث نہیں کرتا پہلا گاگ ہے تجھے اتنے میں دیتا ہوں یار بیعث نہ کرنا ساری دیار پیچھے پڑی ہوئی ہے پہلے گاگ کو بڑی فوقیت دیتا ہے پہلے گاگ کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے کاروبار کہتا ہے ادھر پانی نہیں پھینکنا اور میری دکان میں تھوک نہیں پھینکنا میری دکان میں سگرٹ نہیں پینا میری دکان میں اس طرح نہیں کرنا میری دکان میں گالی نہیں دینی میری دکان پہ اس طرح نہیں کرنا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا میرا کار خانہ مٹ جائے گا میرا کاروبار کبھی بیٹوں کو نصیتیں کرتا ہے کبھی ملازمتوں کو نصیتیں کرتا ہے ملازموں کو بٹھا بٹھا کے کہتا ہے بیٹوں کو بٹھا بٹھا کے کہتا ہے پتر تو کلہ کھا میں تے نہیں مکدی یار رلا میں تے پلے کک نہیں رہینا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا قرآن کہتے تجارتن تخشون قصادہ ہاں ہاروے لے تھڑکن لگی ہو یہ تھڑکن لگی ہے کوئی نہ بول دے نہیں مندہ جی مندہ اللہ دا شکر کم ریڈ پہ ہے اللہ دا شکر میں تھوڑا تھوڑا ہلے ہے جی آڈران شروع ہو گئے دعا کری ہو جی دعا کری ہو جی دعا کری ہو کم چل پہ دعا کری ہو قرآن کہتا کرو پیار وَمَسَا كِنُو وَمَسَا كِنُو تَرْضَوْنَهَا رہائشان جی تیرین دے ہو تَرْضَوْنَهَا بڑیاں پساندنے دوانو شوک شوک نال دست دینے بڑا پیسہ لائے جی باثرومہ ویچ لکھر پیالا دیتا ہے کچن تے ڈائی لکھر پیالا دیتا ہے قدی آؤ نا آتے توانو مکان وخائیے آؤ نا بادشاہ ہو توانو کچن وخائیے آؤ قدی توانو وخائیے اپنا ڈرائنگ روم آؤ قدی توانو سیڑھیاں وخائیے آؤ توانو پیپ وخائیے گیٹ لوایا ہے کوئی پچھدہ بھی نہیں آتی پیادستہ جلے آر کیوں جی کیوں پساند جو سو مکان مکان چھ بلاندہ ہے بہانے نال قدی چاہ تے پیا بلاندہ ہے قدی میاں کھانے تے پیا بلاندہ ہے اے اللہ کے اندے نے انسانا اور تیری فطرت چھے محبت گار دی تیری فطرت چھے محبت رہائش دی تیری فطرت چھے اس حویلی دی محبت جتے تو رہنے لیکن جتے رہنے پیا جدے نال محبت پیا کرنا ہے اے محبتہ آرزینے اے رہائشہ آرزینے جے میں نوں اپنے آپ نوں میرے سپرد کر دے ہوئے تے میں جیڑی جنت تیرے واسطے بڑا کے رکھیں میں جیڑی جنت تیرے واسطے اللہ کرو پیار ماں باپ نل کرو پترہ نل کرو کرنا ہے نا پیار کرو کرو بائیاں نل کرو بیویاں نل کرو برادری نل کرو تجارت نل کرو مال نل کرو کوٹھیاں نل کرو کوئی شہ چھڑی دے نہیں خدا کرو سارے نل کرو لیکن ایک چیز دا خیال کریو اے ایک چیز دا خیال کریو اگر پیار نساریاں چیز دا اللہ تے ادھے رسول کو نوود گیا اگر پیار نساریاں چیز دا ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی فتہ ربسو اے دا مانا او کران جڑا سیدہ اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کر دے سیدہ اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے کہتے تھے اوہ جٹوں اوہ پنجابیوں ذمہ داروں خدا سمجھانا چاند ہے اگر نساریاں چیزوں دی محبت میں اللہ کو لوں تے میرے رسول کو لوں وعد جائے فتہ ربسو میرے بیڑےوں اٹھ جاؤ پنجابی ہے چھے اگر نساریاں دی محبت میں اللہ دی محبت کو لوں تے میرے رسول دی محبت کو لوں وعد جائے فتہ ربسو پھر میرے بیڑےوں اٹھ جاؤ نکل پنجابی دا جمل ہے بڑی نفرت ہوئے تھے پھر کسے نو کروں اٹھائی دا ہے نا وغیرنا لوگ کی بڑی بڑی وڈی لڑائی تھے بڑے بڑے وڈے اختلافہ میں تھے کیا اندھینے یار کہا رہا ہے بندے نو خالی نہ ٹورو تے جتے نفرت بھی انتہا اٹھے اندھینے نکل میرے بیڑے جو اللہ فرمان دا جے محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہار گئی والدین کی محبت میرے نبی کی محبت کے مقابلے میں جیت گئی اولاد کی محبت تے بیل خصوص پتران دی محبت میرے محمد دی محبت کو لو جیت گئی اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میرے محمد کی محبت ہار گئی فتح رب باسو ای لبل فتح رب باسو اتا آیات اللہ بے امرہی فیر اللہ فرماندہ فتح رب باسو مکان بھی اتھائی رہنگے فتح رب باسو اولاد بھی اتھائی روے گی فتح رب باسو ماں باپ بھی اتھائی رہنگے فتح رب باسو دکان بھی اتھائی روے گی مکان بھی اتھائی روے گا فیر انتظار کر فتح رب باسو حتی یا تے اللہ بے امرہی فیر انتظار کر کیڑے ویلے میرا عذاب آوے تے تے نو برباد کر کے تو جا او بربادی دا کی کی طریقہ ہوئے گا کی طریقہ ہوئے گا بربادی دا اولاد تیری ہوئے گی تے تیریاں نا ساویچ دم دے دے اولاد تیری ہوئے گی تے نا فرمان بھی تیری بائی تیرے اونگے تیری جان دے دشمن بشتر تیرا ہوئے گا تے نید نہیں ہوئے گی اوہ ماں باپ تیرا ہوئے گا پر تیرے حق اچ دعا نہیں ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی تے زینت کسے ہو اور تے بشتر دی بان جائے گی فیر میاں دکان تیری ہوئے گی برکت کوئی نہیں ہوئے گی فیر میاں جسم تیرا ہوئے گا صحت کوئی نہیں ہوئے گی دیل تیرا ہوئے گا لیکن بے نورہ ہوئے گا اور زبان تیری ہوئے گی میں اللہ سواد چکلواں گا سواد کوئی نہیں ہوئے گا بوہ تیرا ہوئے گا میری رحمت انہوں چھوڑ دے اللہ اللہ حضرت صوبان اکو رضی اللہ تعالیٰ ایک دیارے آگئے محمد الرسول اللہ دے سامنے بے گئے بے کے ویکھی جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو تیرو ہی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں تیرو ہی جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر آکیا اوہ سبان کی ہو گیا ہے ویکھی جانا ہے بول دا کوئی نہیں تیرو نہ کیوں ہے آکے یا رسول اللہ تو آنو پتہ ہے نا احبہ الیہ نفسی واہ احبہ الیہ واہ احبہ الیہ اہلی واہ والدی ہی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو آنو پتہ ہے نا میں اپنی جان کو لوں ہی زیادہ تو آڑے نال پیار کرنا اپنے گھر بار کو لوں ہی زیادہ تو آڑے نال پیار کرنا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو آنو پتہ ہے میں اپنی اولاد کو لوں ہی زیادہ تو آڑے نال پیار کرنا اے بھی تو آنو پتہ ہے میں گھر ہواں جڑے وے لے میں نو تروڑک پایا جائے میں نو چھکن لگ جائے تو آڑے دیدار دا میں نو تڑپ لگ جائے توانے دیدار دا میں ٹک کر چھوڑ دینا تے دوڑ داوے آنا روکے مصطفیٰ دی زیارت کرنا تے میری یہاں بکاں لے جان دیان میں توانوں ویغ لماں میرے کلیجے نو ٹھانڈ پہ جان دیئے توانوں ویغ لماں میرے دل نو سکونا جان دا ہے میں اج سویر دا سوچی پیاں تے گھم ہو گیاں قیامت برپائے اللہ 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 دا جلال انتہا تے ہوئے اللہ حاکے میں جنت دے اعلان ہو گئے یا رسول اللہ تو سانت جنت دے شہزادے ہو یا رسول اللہ اسوامی جنت جا ضرور جاوانگے میرا ایمان ہے لیکن تو آڈا درجہ تے بڑا بلندے تو ہاڈی جنت بڑی اچھیے ساڈی جنت تھلے رائے گئی تو ہاڈی جنت اتاں رہ گئی اے اللہ دے پاک پیغمبر میں تے دنیا والی زندگی ویچ تو ہاڈے بغیر کسے اور نوے کھنا نہیں چاندہ جے جنت ملوی گئی تے کی فائدہ جے دیدار مصطفیٰ کوئی نہیں نہیں سمجھے تو سی دیدار مصطفیٰ کوئی نہیں یا لاد پاک پیغمبر جی جنت ملتے گئی جنت چاہتا گئے لیکن میرے اندر دا ایمان ہے کہ تو ہاڈا مقام تا علی شان ہے سارے پیغمبر تھلے رائے گئے میرا محمد کریم سب تو اتاں چلا گیا میں وی تھلے بیرے یار وی تھلے لیکن جدا دیدار کڑنواستے سے زندہ او جنت دے اللہ مقام یا رسول اللہ جنت سونی سونی لگ دیئے پی جنت بے روخی روخی لگ دیئے پی میں نوائے چیز پریشان کر دیئے پی تے میری اکھائی چوہنجو ڈائے گئے میری آنکھاں چانسو آگئے جے جنت دیدار مصطفیٰ کوئی نہیں تے پھر جنت دا سانو ملن دا فیدہ بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ویندین سبانو تے آپ دیاں اکھاں وی چانسو آگئے اللہ دے اللہ دیاں نے پیان تے کی اعلان کی تعلن میں یتع اللہ والرسول فا اولائی کا ما اللہ دینا انام اللہ علیہم من النبینا والشدیکین والشہدائی والسالحین والہ سا وہ سونا اولائی کا اور ایہی کا جیسا اللہ تے او دے رسول دی کنڈ نہیں لگن دیتی قیامت دے دیارے او دا حشری پیغمبران آلے میں اللہ کیویں ہوں سکتا ہے تُو محبت کرے میرے مصطفیٰ نال تے میں تے نوں کے جنت اندر مصطفیٰ کو لوں جدا کر دیما کیویں ہوں سکتا ہے اللہ کو اللہ اے مشال محمد الرسول اللہ دی محبت دی غزوہ اہدہ میدان تے مار کہے ایک خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے خبر پھیلی جنگل دے آگ دی ترانتے مدینے پہنچائی ہند بنت ہند بنت عمر دوڑ لا دیتی پیران ویج جتی ہوئی کوئی نہیں دوڑ لا دیتی اہدہ میدان دی ترانتے ہائے رسول اللہ دنیا تو ٹر گئے ہائے رسول اللہ دنیا تو ٹر گئے رون دیئے تے دوڑ دی جنگ دیئے ایک بندہ اندہ مائی ٹھہر جا ٹھہر جا تیرا والد قتل ہو گیا کہ اندھی یہ ماں فوئے لہ بے رسول اللہ ہے اوہ دسن والے آہ دسنائیے تے محمد الرسول اللہ دا دس دوڑ دیئے ایک بندہ اندہ مائی ٹھہر جا تیرا خاند اللہ دی راویت قربان ہو گیا کہ اندھی یہ ماں فوئے لہ بے رسول اللہ ہے اوہ دسن والے ہو جے دسنائی جے تے محمد الرسول اللہ دا دسو چھوڑ دیو اے نا رشتیاں نا تے اندھی کوئی وقت نہیں جے محمد الرسول اللہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ ہے تے رشتے باقی نے دھوڑ دیئے دسن والا دس دا مائی تیرا پتر وی اللہ دی راویت قربان آکے ماں فوئے لہ بے رسول اللہ ہے اماں تیرا بھائی بھی قربان ہو گیا آکے ماں فوئے لہ بے رسول اللہ ہے ایک بندہ آگے ہو کہ اندھا مائی ٹھہر جا محمد الرسول اللہ اللہ دا فضل تا کرام حیات کہ اندھی رب کا بادی کا سمجھے وے کھانا تے یقین کوئی وے کھانا تے میرے دل نو سکون کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول لائے گئے محبت وے کے اللہ دے نبی نوے کے آزو اللہ دے پیغمبر نے مائی ہند نوے کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں کھائیں چانس ہوا گئے یار اجڑ پھجڑ گئی یہ مائی نہ خامد رہے نہ باپ رہے نہ بیٹا رہے نہ بائی رہے اللہ دے پاک پیغمبران دن مائی صبر کریں آکے یا رسول اللہ رب کا بادی قسم تیرے چیرے دا دیدار ہو گئے تینا زخمہ دا مرم میں لگے دیدار مصطفی مرم بن گئے میرے اندر اللہ دے پاک پیغمبر اثر دی نماز کو لنبار نکلے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہیک مکان وے کہے رسول اللہ لکڑ دا بنیاو یا دو مندلہ اللہ دے نبی ورمایا کون پیا بنان دا ہے اپنے کے غیرے آکے یا رسول اللہ اپنے فلان صحابی دا مکانے اللہ دے پاک پیغمبر آ کیا بلاؤ یا لیکن صحابی گئے تے ملیا کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر واپس آگئے جڑے ویلے واپس آیا محبت ابتدا دیاں گلہ میری یاد جے کہ کوئی نہ جے میری تے تیری محبت اس محبت نال مل جائے یا تھوڑا بہت فرق رہ جائے تے پھر کامیابی ہے تے جے او محبتی کو جو ہو رہے تے اے محبتی کو جو ہو رہے تے پھر خطرے درامہ تے واپس آیا تے صحابہ کھن لگیا جا رسول اللہ اے سان تیرا مکان بھی ویکھے ہونے تے خوش ہو گیا خوش ہو کے اکل اچھا میرا بکان بھی کیا یا کیا ہو اللہ دے پاک پیغمبر خوش ہو اے سان صحابیہ کیا کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر دے لب ہلے میرے واسطے کوئی برکت دی دعا کی تینے آنکھیں کوئی نہ مزدور لبن ٹور پیا مزدور لے کے آیا آنکھ لگا جتنا مرضی خرچہ للو جلدی کرو دو ہی منزلہ گیرا آ دے ہو سوٹ دے ہو ڈھا دے ہو ایس مکان دا نشان مٹا دے ہو اللہ دی کسا میں میں نوو مکان نہیں چاہی دا جنووے کے میرا مصطفیٰ خوش نہ ہوئے میرا محبوب پیغمبر دعا نہ دے ہوئے میں نوو مکان نہیں چاہی دا مندلہ ہٹا دیتیاں آنکھ لگا میں مطفیٰ نہیں لگنا رسول اللہ دے جتنی دیر تک مکان کھلوتا ہویا ہے مہمتھے کوئی نہیں لگنا دو دن بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے پچھو نماغ پڑی رسول اللہ دی عادت مبارکہ اللہ دے پیغمبر اپنے آساتھیا نوو کچھ دے اندیار اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی رسول اللہ فرمایا ہاں سنا بھئی کیو جے اے مکان تیرا آکھے یا رسول اللہ کیڑا مکام اور جڑا بنائے دو منگلا آکھے یا رسول اللہ کدھی ہوندہ سے ہوندتے ہو مکان کوئی نہیں ہوندتے ہو مکان کوئی نہیں ہوندتے ہو مکان کوئی نہیں کدھی ہوندہ سے یا رسول اللہ تو ساں دعا کوئی نہیں دیتی اے اللہ دے پاک پیغمبر تو ساں دعا نہیں دیتی مینو مکان نبی دی پسند تے نا پسند میار بن گیا محبت دا میار بن گیا محبت رسول دا محبت ہو دے اللہ اللہ ایک اور مثال دے بول دے نہیں آخری چھوٹی جی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے رسول اللہ بیٹھے نماز کو امبات ایک صحابی اٹھے آکھر لگا یا رسول اللہ قیامت قدوں آئے گی اللہ دے پیغمبر فرمایا ایک ہی ہو جہا سوال کی تای اے داس جدے بار جہا پوچھنے پہ آؤ دی تیاری کتنی کی تیا صحابیہ کھل گا یا رسول اللہ میں جتنی میرے اندر طاقت میں نماز روزے دی اتنی پبندی تے کرنا جتنی طاقت لیکن حق ادالی ہو سکدا لیکن ہیک گال ضرور کی گال اے اللہ دے پاک پیغمبر محبت 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 دے دیاری او دے نال اٹھاوے گا او دے نال حشر کرے گا حضرت انس کہیں دین صحابہ خوش ہو گئے صحابہ خوش ہو گئے حضرت انس دے بار رج صحابی کہیں دے کسے جوش چاہوے تے اے حدیث بیان کرے حضرت انس تے نال رو رو اللہ گوار رمی میں تیرے نال تیرے محبوب نال حبوب کر صدیق نال میں مرے فاروق نال بڑی محبت اللہ میرے عملہ نو 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 کی میری محبت نو ویخ کے اپنے محبوب دے الفاظ ویخ کے اللہ میں نو اٹھائیں تے او نا نال اٹھائیں محبت رسول محبت بڑا وسی موضوع محبت رسول اللہ محبت دی وجوہات نا ہوئے تے محبت ہون دی او محبت سمجھ لو کہ لالچ تے انتشار تے بے حیائی دا سبب بے جس محبت دے پچھے محبت دی وجہ کوئی نہ ہو محبت احسان تو اتصال دے اندر بھی سبب کوئی یہ موضوع انشاءاللہ بتدریج اگے چلدہ جائے گا کہ اللہ اللہ توفیق توفیق فرمائے آخر